دوستو ایشیا کب 2023 کے سپر فور کے چھٹے اور آخری مقابلے میں بنگلہ دیش کو کچھلنے کے لیے بارتی ٹھیک کے کپسان روئیس سرما نے بھارت کی سب سے قطرناک پلنگ 11 گھوشت کر دیا جسے دیکھ کر بنگلہ دیش کی ٹیم تحصت میں آ چکی وہی کپسان روئیس سرما کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتے اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو تحص نیس کرنے کے لیے روئیس سرما نے 11 بھوکے شیروں کو اعلان کر دیا روئیس سرما نے کون سے 11 بھوکے شیروں کو پلنگ 11 میں کھلایا ہے یہ مقابلہ کب اور کہاں کتنے بجے شروع ہوگا تو بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں پوری خبر تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ بھی چاہتے گی بابتی ٹیم ایشیا کپ کا کتاب جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کرنے اور بھولیں اس ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں بھارت نے سری لنکا کو ہرا کر ایشیا کپ کے فائنل میں اپنا اسطحان پکا کر لیا ہے وہیں آج جو مقابلہ جیتے گا وہ بھارت سے ایشیا کپ کے فائنل میں کھیلے گا آج سری لنکا اور پاکستان کے بیج میچ ہونا ہے ویسے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا کون سی ٹیم بھارت سے فائنل میں کھیلے گی سری لنکا کی ٹیم یا پاکستان کی ٹیم آپ لوگ اپنی رائے نیچے دی گئے کمیٹ بارک میں جرور بتائیں دوستو سپر فور کا چھٹا اور آخری مقابلہ بھارت اور بگلہ دیس کے بیج کھیلا جائے گا جو پندرہ ستمبر تو بھارت تین بچے سے شروع ہو گا سری لنکا کے آر پریم داسا اسٹیڈیوم کولمبو میں کھیلا جاگا آئی ہاں بات کرتے ہیں بھارت کی پلنگ 11 کے بارے تو پہلے اوپننگ جوڑے کی بات کرتے ہیں تو اوپننگ میں روئی سرما کے ساتھ ایک بار پھر سے سوبان گل پاری کا آغاز کریں گے جہاں سری لنکا کے کلاب دونوں نے ایک بار پھر سے بھارت کو ساندھا شروع دی دونوں نے پہلے وکیٹ کیلئے اسی رن جوڑے جہاں روئی سرما نے لگتار تیسری فیفٹی لگائے انہوں نے 48 گیندوں پر تیرپر رن بنائے جس میں سات چوکے دو چھکے لگائے روئی سرما اس سمیں بہتی قطنناک بلنے بازی کر رہے اب انہیں روکنا مسکل ہوگا وہاں بات کریں شوبان گل کی تو انہوں نے پاکستان کی خلاب غزب کی بیٹنگ کی تھی انہوں نے شاہین افریدی کی آئی سی پٹائکی کی ان کے حصول گئے شاہین کی لگتار دو اوروں میں لگتار تین تین چوکے جڑ دیا اور شاہین افریدی کو دن میں تارے دکھا دیا شوبان گل نے 52 گیندوں پر 88 رنوں کی وزبوٹاک پاری کیلئے جس میں دچ چوکے لگائے وہاں بھارت کے دونوں ہی اوپرنر بلے باز پوری لائے میں آ چکے نیپال اور پاکستان کے خلاب شدکی ساجے داری کی اور سری لینکہ خلاب 80 رنوں کی ساندار پارٹنسپ کی وہاں نمبر تین پر ویرات کولی کھیلیں گے جو اس سمیں بہتی قطنناک فارم میں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاب انہوں نے شاندار ستک بھی لگایا تھا وہاں بانگلہ دیز کے گیند باجوں کے انہیں روکنا آسان نہیں ہوگا نمبر چار پر کلاسک بلے باز کیل راہول کھیلیں گے یہ چھے مہینے کے بعد تین انڈیا میں واپسی کر رہا اور گجب کی واپسی کی انہوں نے پاکستان کے خلاب شاندار ستک ٹھوکا وہاں نمبر پانچ پر وکیٹ کیپر بلے باز عشان کسان کھیلنے آئیں گے جو اس سمیں جبجل فارم میں چلنا ہے پاکستان کے خلاب 82 رنوں کی شاندار پارٹنسپ کیل کر سبی کا دل جیت لیا تھا نمبر سات پر تھری ڈی پیلئیر روین جڈے جا کہلیں گے جو ویروہ دی ٹیم کو اپنی فیلڈنگ بلے بازی اور گیند باجی سے خوب پریسان کرتے ہیں انہوں نے سری لنکا کی خلاب غاتک گیند باجی کی تھی اور بھارت کیلئے دو وکیٹ نکالے تھے اور پکسلنگا کی بلے بازی کمٹ ہو دی تھی نمبر آٹھ پر چائنی مائن اسپین گیند باج کل دی بیادو کھیلیں گے جو اس سمیں بہتی قطعنا گیند باجی کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاب 5 وکیل لیے اور سری لنکا کے خلاب 4 وکیل لیے اب تک یہ کل دس وکیل لے چکے ہیں وہاں نمبر نو پر آلونڈر اچھر پٹیل کھیلیں گے جنہوں نے سری لنکا کے خلاب کمال کس بلے بازی کی اور انہوں نے چھبی رن بنائے اور اپنی اسپین سے کافی کیفائیتی گیند باجی کی بازی کر رہے ہیں یہ پاور پیلے اور دیٹ آور موٹی گھاتا گیند باجی کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی بھارت کی خطنناک پیلیں گے لیون جو بنگلہ دیس کے خلاب کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ویسے دوستو یہ مہا مقابلہ کاؤں جیتنے والا بھارت کی ٹیم یا پھر بنگلہ دیس کی ٹیم ہمیں نیچے دی گئے کمنٹ بارک میں اپنی راہ جرور دیں اور ایسیا کب سے جوڑی ہر ایک نیوز کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھائنک فار واشنگ جائنگ جائے بھارت